ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور چینل دوستو اس پروجیکٹ میں ہم بات کریں گے کہ ہاو ٹو می کا انڈیکیٹر فلیشر سرکٹ یوزنگ ریلے فرنڈز ہم نے پہلے بھی اس پرکار کے سرکٹ بنائے ہیں یہ سرکٹ ان سے ذرا ڈیفرنٹ ہے فرنڈز ایٹس اپ ویری سیمپل سرکٹ فرنڈز اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم کمپورنٹ کا استعمال کریں گے ایک 180 اومز کوارٹر وارٹ کی ریزسٹر ایک 1000 ایو ایف کپیسیٹر اور ایک 12 ولٹ کی ریلے فرنڈز میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ریلے 12 ولٹ کی سنگل پول ڈبل تھرو ریلے ہے یہ میڈل پن اس کی کامن پن ہے اٹ مین اس کا پول ہے اور یہ دونوں ساتھ والی اس کی انڈیکشن کوئل والی پنیں ہیں یہ پن اس کی کامن پن کے ساتھ نارمل کلوز پن ہے اور یہ لاسٹ والی پن کامن پن کے ساتھ نارملی اوپن پن ہے تو فرنڈز 180 اومز کوارٹر وارٹ کی ریزسٹر لیں اور اس کو آپ انڈیکشن کوئل پن اور نارمل کلوز پن کے ساتھ سولڈر کر دیں پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنڈز اس کے بعد 1000 ایو ایف کا کپیسیٹر لیں اور اس کو کچھ اس طرح سے انڈیکشن کوئل پنوں کے ساتھ سولڈر کر دیں اس پروجیکٹ کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے 12 ولڈ کا بلب لیں اور اس کی ایک پن کو کپیسیٹر کی نیگٹیو سائٹ پر سولڈر کر دیں اور دوسری پن کو آپ نارمل اوپن پن کے ساتھ سولڈر کر دیں تو لیجیے فرینڈ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد 12 ولڈ کی ڈی سی بیٹری لیں اور بیٹری کی پوزٹیو وائر کو ریلے کی کومن پن پر سولڈر کر دیں اور نیگٹیو وائر کو آپ کپیسیٹر کی نیگٹیو سائٹ پر سولڈر کر دیں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سرکٹ پروفیکٹلی ورگ کر رہا ہے فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سرکٹ کی فلیشنگ ریٹ کم یا زیادہ ہو جائے تو کپیسیٹر کو یا ریزیسٹنس کی وائلیو کو کم یا زیادہ کرنے سے فلیشنگ ریٹ کم یا زیادہ ہو جائے گا تو فرینڈز یہ تھا ہمارا ایک سیمپل ریلے فلیشنگ انڈکیٹر سرکٹ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ پروڈیکٹ میں تھانکس ور واشنگ آئی ہوپ یو لرن اور انجوائے دس ٹیٹوریل پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب فر مور ویڈیوز جس گرہ ٹیٹوریل دسیوز کھانی جس من کھانی جس امید کھانی جس دسیوز دسیوز موسیقی موسیقی